اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں صرف انسان ہی اپنے لیے شاندار گھر بنا سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ پرندوں کی کچھ اقسام ایسی ہے جن کے گونسلے دیکھ کر انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ ایک پرندہ اس قدر خوبصورت گھر کیسے بنا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود دس ایسے پرندوں کے گونسلوں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کے کاؤنڈاؤن فیٹس معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار امد ٹی وی کو نمبر دس بایا ویور نیسٹ اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی اپنی مبوبہ کو گھر کا توفہ دے سکتا ہے تو یقیناً آپ غلط ہیں کیونکہ یہ خوبصورت پیلے رنگ کا پرندہ جسے بایا ویور کہتے ہیں دیکھنے میں جتنا خوبصورت نظر آتا ہے اس کا گونسلہ بھی اتنی خوبصورت ہوتا ہے جسے یہ اپنی مبوبہ کے لیے تیار کرتا ہے یہ خوبصورت گونسلہ بنانے کی تمام ذمہ داری نر ویور پر ہوتی ہے اتنے خوبصورت گونسلے کو مکمل تیار کرنے کے لیے اس پرندوں کو ہفتوں لگ جاتے ہیں یہ سب سے پہلے کسی شاخ پر گاس کی ٹینیوں کی مدد سے ایک گرہ لگاتا ہے جس کے بعد یہ اپنی مضبوط چونچ کی مدد سے گاس اور تنکوں کو خوبصورت رکے سے بن کر ایک بہترین گونسلہ تیار کرتا ہے یہ گونسلہ مکمل وارٹر پروف ہوتا ہے جس میں اس کی اگلی نسل باعفاظت پروان چڑھ سکتی ہے یہ خوبصورت گونسلہ کسی مضبوط درخت کی شاخ سے لٹکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت سے شکاری جاندوروں کی پہنچ سے دور رہتا ہے بلا شبہ یہ گونسلہ کاری گری کا ایک عظیم شاخ کار ہے بایا ویور پاکستان سن میں جنوبی ایشیا کے بہت سے ممالک میں پائے جاتا ہے ہیمر کاپ ایک بورے رنگ کا پرندہ ہے جو بریعظم افریقہ میں پائے جاتا ہے اس پرندے کا گونسلہ بھی انتہائی عجیب ہوتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں ایک بالغ انسان پورا سما سکتا ہے یہ عظیم الجسہ گونسلہ عموماً پانی کی قریب واقعہ کسی مضبوط درخت کی شاخ پر بنایا جاتا ہے گونسلہ بنانے میں نر اور مادہ دونوں حصہ لیتے ہیں اور گونسلہ بناتے وقت دونوں آپس میں انسانوں کی طرح کمیونکیٹ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے جوڑا درختوں کی ٹینیوں اور چکنی مٹی کی بدولت ایک پلیٹ فارم بناتا ہے جس کی اوپر بعد میں دیواریں اور ایک گمبت نمات چھت بنائی جاتی ہے گونسلے کا داخلی راستہ پانچ سے سات انچ ہوتا ہے جس کے بعد دو فٹ تک لمبی ایک سرنگ ہوتی ہے جس کا اختتام ایک چیمبر میں ہوتا ہے یہ چیمبر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں والدین اور بچے بخوبی سما سکتے ہیں اس گونسلے کو بنانے میں دس سے چودہ ہفتے لگ جاتے ہیں اور ایک تحقیق کے مطابق ایک گونسلہ بنانے میں آٹھ ہزار لگنیوں کا استعمال ہوتا ہے یہ پرندے سارا سال گونسلہ بناتے رہتے ہیں اور ایک سال میں چار پانچ گونسلے بنا لیتے ہیں بعض اوقات ان کے گونسلوں پر علو یا دوسرے پرندے قبضہ کر لیتے ہیں سوشیبل ویور ویور فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک پرندہ ہے جو بریعظم افریقہ کے جنوبی علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ پرندے کالونی میں گونسلہ بناتے ہیں اور گونسلہ بنانے کے لیے کسی مضبوط رخ کا انتخاب کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کسی ٹیلی فون پول پر بھی گونسلہ بنا لیتے ہیں اس کالونی نمہ گونسلے میں سو سے زائد چمبر ہوتے ہیں جو الگ الگ گونسلوں کا کام کرتے ہیں ہر چمبر میں ایک جوڑا بریڈ کرتا ہے بڑے اور عجیب و غریب ہونے کے علاوہ ان گونسلوں میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کا درجہ حرارت باہر کی نسبت کافی کم رہتا ہے بعض اوقات کئی جنریشنز ایک ہی گونسلے میں چمبرز کا اضافہ کرتی رہتی ہیں اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گونسلے کا سائز بڑھتا رہتا ہے نیچے سے دیکھنے سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے یہ شید کی مکھی کے بڑے خانوں والا چھتا ہو یہ پرندے گونسلہ بنانے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ہمینگ برڈ کا شمار دنیا کے سب سے چھوٹے پرندوں میں کیا جاتا ہے اور یہ وائد پرندے ہیں جو آگے اور پیچھے دونوں اطراف اڑ سکتے ہیں ویسے تو ہمینگ برڈ اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے شورت رکھتے ہیں لیکن روبی تھروٹیٹ ہمینگ برڈ کا گونسلہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے یہ پرندہ بریازم شمالی امریکہ میں کینیڈا، یو ایسے، میکسیکو اور کچھ سنٹرل امریکن کنٹریز میں پائے جاتا ہے یہ خوبصورت گونسلہ صرف مادہ روبی تھروٹیٹ ہمینگ برڈ بناتی ہے نر نہ گونسلہ بنانے میں مدد کرتا ہے اور نہ ہی بچے پالنے میں نر کا کام صرف میٹنگ کرنا ہوتا ہے اس خوبصورت گونسلے کو بنانے میں جانوروں کے بالوں، پرندوں کے پروں، گاس پھوس اور مکڑی کے جالوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ گونسلہ بنانے کے لئے مادہ کئی دن تک لگتار تئی گھنٹے کام کرتی رہتی ہے جب یہ گونسلہ تیار ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے بلکہ یہ مکمل کیمو فلیج ہوتا ہے اور آسانی سے نظر نہیں آتا چونکہ یہ گونسلہ بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اس لئے ہر سال پرانے گونسلے بھی مرمت کے بعد استعمال کر لیے جاتے ہیں ہانڈ کوٹ پرندہ بریازم جنوبی امریکہ کے انڈیز کے پاری سلسلوں پر مشتمل علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ پرندہ ارجنٹینہ، بولیویا اور چلی کے علاقوں میں آپ کو مل سکتا ہے یہ پرندے جوڑا بناتے ہیں اور بعض اوقات اسی سے زائد جوڑے ایک کالونی میں بریڈ کرتے ہیں یہ جیلوں وغیرہ میں رہتے ہیں اور گونسلہ بنانے کے لیے جیل کے کنارے سے چیلیس میٹر تک دور جیل کے اندر ایک جگہ کا منتخب کرتے ہیں اس جگہ یہ کنکر جمع کرتے ہیں جس سے جیل میں ایک مصنوعی جزیرہ بن جاتا ہے جزیرہ بن جانے کے بعد یہ گونسلے کو گاس اور الجی وغیرہ سے کور کر لیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کے ایک گونسلے میں استعمال ہونے والے کنکروں کا وزن ڈیر ٹن تک ہو سکتا ہے ایک دفعہ بن جانے والا گونسلہ کئی سال تک مرمت کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے یہ نومبر سے جنوری تک بریڈ کرتے ہیں نمبر پانچ بارڈ ایگل نیسٹ بارڈ ایگل بریزم شمالی امریکہ میں پائے جانے والا ایک اقاب ہے جس کی عبادی گزشتہ کچھ اشروع میں کافی کم ہو گئی ہے بارڈ ایگل کا گونسلہ پرندوں کی دنیا کے سب سے بڑے گونسلہ میں شمار ہوتا ہے ایک بارڈ ایگل کے گونسلے کی گرائی چار میٹر جبکہ اس کا کتر اڑائی بیٹر تک ہو سکتا ہے اس گونسلے کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ اگر گونسلے میں کمیاب بریڈنگ ہو جائے تو بارڈ ایگل کا جوڑا اپنا گونسلہ کئی سالوں تک استعمال کرتا رہتا ہے ہر سال گونسلے میں مزید ٹینیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے اتنے بڑے گونسلے کا وزن سینے کے لیے ایک انتہائی مضبوط درخت کا انتخاب کیا جاتا ہے گونسلہ زیادہ تر درختوں کی ٹینیوں سے بنتا ہے لیکن گونسلے کے ٹاپ پر گاس پھوس کی مدد سے نرم بستر بچائے جاتا ہے تاکہ ان کے بچے آرام سے گونسلے میں رہ سکیں بارڈ ایگل چار سے پانچ سال تک کی عمر میں بریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں افریقن جکانا پرندے باقی پرندوں سے کچھ الگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں مادہ انڈے دے کر دوسری نروں کے ساتھ ملاب کے لیے نکل جاتی ہے جبکہ انڈوں کو انکیوبیٹ کرنے اور بچوں کو پالنے کی ساری ذمہ داری نر پر ہوتی ہے ان کے انڈے چمکدار گولڈن رنگ کے ہوتے ہیں جن پر کالی مارکنگ سوتی ہیں انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد نر تین سے چار آفتوں تک بچوں کو اپنے پرو میں چھپا کر گرم رکھتا ہے ان کا گونسلہ جھیل یا تلاب میں موجود بڑے پودوں کے پتوں پر بنایا جاتا ہے یہ گونسلہ پانی کی اوپر تیرتا رہتا ہے گونسلہ بنانے کے لیے پانی میں اگنے والے پودوں غیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ ان کا گونسلہ پانی کی اوپر تیر رہا ہوتا ہے لیکن یہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ بہت کام ہوتا ہے نمبر تین کامن ٹیلر برڈ نیسٹ کامن ٹیلر برڈ جسے اردو زبان میں درزی پرندہ بھی کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا سمیٹ ٹروپیکل ایشیا کے کئی ممالک میں پائے جاتا ہے یہ جنگلات، کھیتوں اور جار زیادہ لاکھوں میں دکھنے کو مل سکتا ہے جہاں کچھ پرندے گونسلہ بنانے کے لیے گاز پھوس، تنکوں اور مٹی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں وہیں ٹیلر برڈ گونسلہ بنانے کے لیے ایک انتہائی یونیک ٹکنیک استعمال کرتے ہیں یہ ایک درزی کی طرح بڑے پتوں کے سروں کو آپس میں فائبرز کی مدد سے سی کر ایک کپ نماز سٹرکچر بناتا ہے جس کے اندر گونسلہ بنایا جاتا ہے یہ گونسلہ بنانے میں اچھا خاصا مائر ہے اور اس کا گونسلہ باہر سے ڈونڈنا کافی مشکل ہوتا ہے اپنی سلائی لگانے کی خصوصیت کے باعث یہ ایک انتہائی یونیک پرندہ ہے نمبر دو ووڈ پیکر نیسٹ ووڈ پیکر کو اردو زبان میں کھٹ بڑائی یا ترکھان پرندہ بھی کہتے ہیں دنیا بر میں ووڈ پیکرز کی دو سو کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں ووڈ پیکرز کا گونسلہ بنانے کا سٹائل باقی پرندوں سے کافی الگ ہوتا ہے یہ اپنی مضبوط چونچ کی مدد سے مردہ درختوں یا زندہ درختوں کے مردہ حصوں کو کھوٹ کر ایک کیوٹی بناتے ہیں اس کیوٹی کا موں گول ہوتا ہے کیوٹی میں داخل ہوتے ہی آگے نیچے کی طرف کھودا گیا ایک چیمبر ہوتا ہے جس میں ووڈ پیکر مادہ انڈے دیتی ہے ووڈ پیکرز ایک بریڈنگ سیزن میں ایک گونسلہ تیار کرتے ہیں اور ان کے بنائے گئے گونسلے کئی دوسرے پرندے بھی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات ان کو اپنے بنائے ہوئے گونسلوں کی دوسرے پرندوں سے حفاظت کرنا پڑتی ہے اور اس کے لیے انہیں اچھی خاصی لڑائی بھی لڑنا پڑتی ہے اس کے علاوہ گونسلہ کھودنے کے دوران نکلنے والا ٹری سیپ بہت سے دوسرے پرندے بطور خوراک بھی استعمال کرتے ہیں گریٹ ہارن بل ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جو انڈیا کے مغربی گارڈ کے جنگلات کے علاوہ نیپال اور بہت سے جنوب مشرقی ایشیای ممالک میں پائے جاتا ہے گریٹ ہارن بل ترختوں کے کھوکلے تنوں میں گونسلہ بناتے ہیں جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو نر باہر سے اور مادہ اندر سے گونسلے کا موں بند کر دیتی ہے صرف اتنا سراغ چھوڑا جاتا ہے جس میں نر مادہ کو خوراک کھلاتا ہے جیسی بچے کچھ بڑے ہوتے ہیں تو مادہ گونسلہ توڑ کر باہر آ جاتی ہے جسے پھر سے سیل کر دیا جاتا ہے گونسلہ سیل کرنے کا مقصد بچوں کو شکاری جانوروں اور پرندوں سے بچانا ہے جب بچہ اڑنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ گونسلہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے دوستو یہ تھے پرندوں کی دنیا میں پائے جانے والے دست خوبصورت گونسلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ